مزیراعلا علالصب کیولری گراؤن پہنچ گئے خالد بر چوک انڈرپاس پروجیکٹ کا دورہ منصوبے پر جاری تعمیراتی کاموں کی پیشرفت کا جائزہ لیا اندرونی دیواروں کی تعمیراتی کاموں کی چیکنگ کی محسن نکوی کی منصوبے پر کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایت بولے انڈرپاس کو جلد ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا یومیا ایک لاکھ اسی ہزار گاڑیوں کو عام دور افنے سہولت ملے گی شہر کا موسم دھنڈلا ہو گیا فضائی آلودگی بے کابو لہور آلودگی کے اعتبار سے دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر ایر پوالیٹی انڈیکس کی شرہ 317 ریکارڈ سردی میں اضافہ ریکارڈ درجہ حرارت 21 دگری سینٹی گریڈ ماہری میں آنے والے دنوں میں بارش کی نویت سنا دی آج شیانہ اقبال ریفرنس پر سمات آج ہوگی شہباز شریف سمیت دیگر کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ سنایا جائے گا احتساب عدالت کے جج علی ذلکر نین آوان فیصلہ سنائیں گے مزیمان کے بکلا اور نئے پروزیکیوٹر نے دلائل مکمل کر لیے پینے کی قیمتیں مقرر کرنے کے خلاف درخواستوں کا معاملہ ہائی کورٹ میں نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواستوں پر آج سمات ہوگی جسٹس علی باکر نچکی اور جسٹس راہیل کامران شیخ پر مجتمل دو رکنی بین سمات کرے گا ہائی کورٹ میں سموک تداروں کے متعلق آج سمات ہوگی جسٹس شاہد کریم کیس کی سمات کریں گے محولیاتی کمیشن کے ممبر سید کمال حیدر عدالتی اہدامات پر عمض درامت کی ریپورٹ پیش کریں گے محکمہ محولیات، لڈی اے، پی ایچ اے، ٹریفک سمیت، دیگر محکموں کے نمائندے پیش ہوں گے ہیلتھ انشورنس سے مفتلاج نگران حکومت نے چار ارب جاری کر دیئے سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں میں چھاتی کے کینسر کے علاج کی سہولت دینے کا فیصلہ آؤٹسورسنگ کے ذریعے میموگرافی سرویسز ملے گی چالیس کروڑ خرش کا تطمینا لگایا گیا ہے داتہ دربار، ہال کا ائر کنڈیشن سسٹم لگانے کی منظوری دربار کی تولسی کے لیے مزید چار کنال جگہ خریدی جائے گی اندرونی تذینوں اور رائش کی جائے گی کیابینٹ کمیٹی نے تین سو چونسٹھ میلین روپے منظور کر لیے لہور ہائی کورٹ کی اضافی بلڈنگ کے لیے بارہ کروڑ منظور لہور کے چار میگا منصوبوں کے لیے دس ارب درکار ایل ڈی اے نے حکومت سے فوری فنڈز مانگ لیے بابو سابو ایکسس کوریڈور کے لیے آٹھ ارب اٹھتر کروڑ درکار سینٹر پوائنٹ سے مین بولیوار سگنل فری کوریڈور کے لیے ایک ارب تین تالیس کروڑ مانگے گئے ہیں چولا جلے نہ جلے دل ضرور جلیں گے گیس کی قیمت میں اضافے کی تیاریاں نون پروٹیکٹڈ ساریفین کا کم از کم بل ایک ہزار پانچ سو اکتالیس روپے ٹیکس الگ سے شامل اشاریہ چھ ایج ایم کیوبک گیس استعمال پر بل بارہ سو اکاون سے بڑھ کر چوبی سو پینٹالیس پر چلا جائے گا دو ہزار تریکپن والا بل چار ہزار چار سو ننان میں دیا جائے گا پنجاب حکومت کا یوم اقبال پر عام تاتیل کا اعلان نون ایمبر کو لہور میں سپول دیفاتر مارکٹس اور بازار بند رہیں گے نوٹیفیکیشن جارید نگران میں پاکی وزیر گوہر اجاز کا علامہ اقبال میڈیکل کالج کا دورہ ایمرجنسی کی بہالی سمیت دیگر ترکیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی نئی ایمرجنسی میں نئے ائر کنڈیشن لگیں گے ڈاکٹر اور مریضوں کے لیے دیگر سہولیات موئی اثر ہوگی ڈالر کی پیش قدمی انٹر بینک میں ڈالر انہتر پیسے مہکا دو سو پچاسی روپے پر پہنچ گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک روپے مہکا دو سو چھاسی روپے پر پریڈ ہوا یورو چار روپے مہکا ہو کر تین سو چھ روپے کا ہو گیا برطانوی پاؤنڈ آٹھ روپے پچاسے ایزا فریزے تین سو پچ ون بیلنگ کی روگ تھام کے لیے سفٹ ٹریک ڈاؤن جاری سیف سٹی نے خطرناک ون بیلرز کے خلاف ٹریک ڈاؤن شروع کر دیا ڈالرپن پولس نے ملزم کا تعاقب کرتے ہوئے گرفتار کیا مقدمہ درج کاریوائی کا آغاز وستنپورا کے وارڈر فیلٹریشن پلانٹ ناکارا ٹوٹیاں غائے دروازوں میں تالے پڑ گئے ساف پانی کے حصول کے لیے علاقہ مکین دربدر حکومت سے ساف پانی کی فوری فراہمی کا مطالبہ وارڈن روڈ پر سیورج لائن پھٹنے سے سڑکیں زیرے آپ سیورج کا پانی گلیوں بازاروں میں داخل ٹریفک کی روانی متاثر شہریوں کو عام دو رفت میں مشکلات کینٹورمنٹ بوٹ کی ٹیمیں تعمیراتی کاموں میں مصروف ڈی سی راپ کے حیدر نے صورتحال کا جائزہ لیا جین مندر چوہ کے اعتراف تجاوزات کی بھرمار جگہ جگہ ریڈیاں سجگنی رانگ پارکنگ سے عوام مشکلات کا شکار نیو انارکری بازار میں موٹر سائیکل کی غیر قانونی پارکنگ کوئی روپ ٹوپ نہیں ادھر بل دیا عزمہ کا میو ہسپتال پیر مکی کے اعتراف آپریشن دو ٹرک سامان تب مفاق نے سولہ اے ایس پیز کو ترقی دے کر ایس پی بنا دیا عیاز حسین کیپٹن ڈیٹائر آسیف حسین سلیمان زفر کی ترقی منظر کرامت احمد فیصل چودری محمد خورم اشرف عبدالعلیم صدرہ خان کو نئی ذمہ داریاں تفریق نواز شریف نے پارٹی سٹیڈنگ سمپھا لیا نون لی کا بھرپور طریقے سے میدان میں اترنے کا فیصلہ میاں نواز شریف نے کارکنان کو تیاری کا کہہ دیا سابق وزیر آزم کی چار سال بعد مارڈل ٹاؤن میں پارٹی بیٹھک شہباز شریف مریم نواز خوجہ آسیف احسین اقبال اس حاق دار سے مشابرت کی کوئی ڈیل نہیں ہوئی میدان میں مقابلہ کرنے والے ہیں بھاگنے والے نہیں چاہتے ہیں سب کو برابر کا موقع ملے سب کا نشان انتخابی بیلٹ پر ہونا چاہیے خوجہ ساگرفی کی میڈیا ٹاؤ خوجہ آسیف بولے نواز شریف الیکشن لڑیں گے لیول پلینگ فیلڈ سب کے پاس ہے پیپرز پارٹی نے بھی تیر کمان میں سجا لیا جیالوں کو نون لیگ کا چیلنج قبول لہور کے ہر حلقے میں امید بات کھڑے کریں گے چودری اسلام گل کا اعلان غلا مہیدین جمیر منش فائزہ ملک امجد جڑ سمیر دیگر کارکنان سے مشابرت ایڈیشنل چیز سیکیٹری ڈاکلا میا شکیل احمد سے امریکی کانسل جنرل کی ملاقات ریہ کنونشن کے تحت بچوں کے تحفظ پر تبادلہ اخیال فضل الرحمان شاہد محمود تصمیم علی خان بھی موجود تھے کانگو وائرس کے پھیلاؤں کا ڈر مہت میں صحت میں ایلر جاری کر دیا صوبائی وزیر لائف سٹاک ابراہیم حسن مراد کی لائف سٹاک سینٹرز میں سٹری کرانے کی ہدایت آن لائن اجلاس میں ہدایات دی لوچستان میں کانگو وائرس کے پھیلاؤں کے باعث امرجنسی نافذ ہے خدمت پاؤنڈیشن لہور کے زیر احتمام یوم اقبال کی تقریب بچوں نے شائر مشرق کو خراج افیرت پیش کیا پرفیسر ڈاکٹر عزرہ بطول چودری محمد سلیم حامد شاہد نے شرکت کی الحمرہ میں کتاب میلے کا اتتاہ سوفیزم سائنس آرٹ اور شائری کے نادر نمونے پیش کیے گئے عدیب اور دانشور ڈاکٹر اصغر ندین سید نے شرکت کی نوجوان فنکاروں نے پنجاب کی ثقافت کے رنگ اجا گھر کیے لہور لہور ایفرسیول اروج پر سیاہوں نے وے خندرون لہور کا دورہ کیا روشن گلیاں کا بھی دورہ کر سکیں گے شہر کا موسم دھنڈا ہو گیا فضائی آلوگی بے کابو لہور آلوگی کے اعتبار سے دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر ایر کالیٹی انڈیکس کی شرہ 317 ریکارڈ سردی میں اضافہ ریکارڈ درجہ حرارت 21 دگری سینٹی گریڈ ماہری میں آنے والے دنوں میں بارش کی نویت سنا دی موسیقی موسیقی موسیقی